موسیقی اس میں ایک نہائیت اہم قائدہ بیان کیا گیا ہے دین شریعت دین کی حکمت اللہ تعالیٰ کا قانون اس قانون کے اطلاقات کے بارے میں بڑے اہم سوالات بعض وقت پیدا ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین سوال کا اس میں جواب ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اصول پر بنائی ہے وہ اصلا آخرت پر ایمان کا امتحان ہے تمام پیغمبر اسی مقصد سے آئے ہیں وہ انسان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ عبدی زندگی یا عبدی زندگی کی راحت یہ مفت میں نہیں مل سکتی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان برپا کیا ہے تم اس امتحان میں پورے اتر ہوگے تو یہ نتیجہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا اس میں ناکام ہو جاؤ گے تو اس کے نتائج بھی بغتنا ہوں گے اس میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر دنیا کی اس زندگی کو اصل قرار دے دیتا ہے میں یہاں پیدا ہوا ہوں مجھے اسی جگہ رخصت ہو جانا ہے اس کی کوئی اپدا ہے تو یہ کائنات جانے اس کی کوئی انتہا ہے تو ہوتی رہے گی میرا آنا اور میرا جانا وہ اسی دنیا میں ہے یہ تصور جب قائم کر لیا جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی پھر جو کچھ نیکی کرے گا خیر کرے گا اپنی صلاحیتوں کو نشو نما دے گا ان کے نتائج و اواقب دیکھے گا وہ سب پھر دنیا کے لحاظ سے دیکھے گا میں یہاں آیا ہوں یہ ایک مدت ہے جو مجھے دی گئی ہے اس میں میں کچھ کارنامے کروں گا تو کر لوں گا میں اگر کسی کی کوئی خدمت کروں گا تو ہو جائے گی میں اگر اپنی صلاحیتوں کا کوئی ظہار چاہوں گا تو وہ میری ثواب دید ہے دنیا ہی اصلاً مطلوب ہے دنیا ہی اصلاً مقصود ہے اس کا جواب دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں یعنی آگے کی آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی اور زینت چاہتے ہیں دنیا میں حسنات تو ہر شخص چاہتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن احتیاجات کے ساتھ پیدا کیا ہے انسان چاہتا ہے کہ وہ پوری ہوں دنیا میں زینت بھی ممنوع نہیں قرار دی گئی خود قرآن مجید نے سورہ عراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ زینت کی سب چیزیں تو ہم نے پیدای ایمان والوں کے لیے کی ہیں تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو دنیا اور اس کی زندگی دنیا اور اس کی زینت اس زندگی کی زینت اس زندگی کی خوبی اس زندگی کی کامیابی اسی کو اصل سمجھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہم ان کے عامال کا بدلہ ان کو یہیں چکا دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتے ہیں اور پھر یہ بتایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور مزید وضاحت کی ہے کہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب ملیہ میٹ ہوا اور ان کا کیا دراب باطل ہے یہ سورہ حود کی آیت پندرہ سولہ کا ترجمہ ہے اس کو ہم پڑھ چکے اس کی وضاحت بھی ہو چکی اس پر جو حاشیہ میں نے لکھا ہے اس کو سن لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک سنتِ الہی کے حوالے سے ان کے مغالطے پر تنبی فرمائی ہے اس میں جو ذابطہ یا قائدہ بیان ہوا ہے یہ من جملہ سننِ الہیہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں ان کو سنت اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ سنن کیا ہیں یہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک باپ قائم کیا ہے سننِ الہیہ کا اس میں وہ تمام سنن بیان بھی کر دیئے ہیں یعنی کیا طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائدے کے طور پر تیک کر دیا ہے کہ اس دنیا میں ملحوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ طریقے اختیار کرتا ہے اور یہ اصل میں وہ سنن ہے ان میں کوئی تبیری نہیں ہوتی یہی قائدہ یہی طریقہ ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے یہ ایک سنتِ الہی کے حوالے سے ان کے مغالطے پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اسی کے لیے جیتے اسی کے لیے مرتے اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں یعنی دنیا ہی مقصود ہے وہی مطلوب ہے آخرت سرے سے زیر بحث ہی نہیں اسی کو حدف قرار دے کر وہ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے بارے میں سنتِ الہی یہ ہے کہ ان کا حساب اللہ تعالی جس کو جتنا دینا چاہتا ہے دے کر اسی دنیا میں بے باگ کر دیتا ہے جو اس نے انصاف کے قائدے مقرر کر رکھے ہیں ان کے مطابق دنیا میں اگر انہوں نے کوئی خیر کیا ہے کوئی نیکی کی ہے کوئی بھلائی کا کام کیا ہے یا دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے کچھ مواقع پائے ہیں اور ان کو استعمال کیا ہے تو اس سے جو نتائج نکلنے چاہیے اور جو کچھ اللہ تعالی کو دینا چاہیے اس کے صلح میں اس لیے کہ وہ خالق ہے اور انسانوں کے ساتھ عدل کی بنیاد پر باملہ کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے اس نے ظہورِ عدل کی جگہ مقرر کر رکھی ہے وہ قیامت کے بعد ہے لیکن اس طرح کے لوگوں کے لیے ظہورِ عدل کی جگہ یہی دنیا ہے تو جو کچھ ان کو دینا ہے وہ دے دیا جاتا ہے اور ان کی تمام کارگزاریوں کا پھل انہیں یہی مل جاتا ہے اس سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخرت اگر ہوئی بھی تو اس میں بھی وہی خدا کے محبوب ہوں گے فرمایا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت تو ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں یہ اللہ تعالی کا قائدہ ہے اس کے مطابق وہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے یعنی جزا و سزا کا قانون کیا ہے اگر تو دنیا ہی کو مطلوب بنایا گیا ہے تو پھر دنیا میں حساب چکا دیا جائے گا نیکی، خیر، بھلائی اس طرح کے جتنے کام بھی کیے گئے ہیں وہ سب کے سب یہی حساب کے اہلو سے بے باک ہو جائیں گے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی البتہ یہ ہے کہ آخرت پھر ان کے لیے سزا کی جگہ ہے وہ معاملہ وہیں ہوگا تو یہ بات بیان کر دی اور متنبع کر دیا کہ یہ منکر تو ہو رہے ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا چیز آفت بن گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ان کا یہی تصور ہے اس تصور نے انہیں دھوکے میں ڈاز دیا ہے ان پر یہ حقیقت واضح کر دو اس کے بعد پھر مضمون آگے بڑا ہے اور اسی طرح استدلال شروع کر دیا ہے اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيَّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٍ مِّنْ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمًا اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَّ اللَّهَ ذَابِ فَالنَّارُ مَوْدُهُ فَلَا تُقُوْ فِي مِيَّتٍ مِّنْ اِنَّهُ الْحَبْكُ مِنْ رَبِّكُ وَلَا كِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ سو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے یعنی اب گویا ایک طرف ان کے تصورات ہیں ان کے مضمومات ہیں دنیا دنیا کی زندگی آخرت پیغمبر ان کی دعوت ایک پہلو سے یہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں دوسری طرف اللہ کا پیغمبر ہے تو اب یہ بتایا کہ ذرا تقابل کر کے دیکھو کیا صورتحال ہے ایک طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور اس نے کیا کیا ہے پیغمبر نے یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کے اس بینا کو نمائع کر دیا ہے اپنے پروردگار کی طرف سے جو ایک برہان اس کو دی گئی تھی وہ تمہارے سامنے اس نے رکھ دی ہے یہ کون سی برہان ہے اس پر میں نے لکھا ہے اس سے مراد وہ نور فطرت ہے جو حق و باطل اور خیر و شرک کے مبادی میں امتیاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر وضیعت کر دیا ہے ہر انسان کے اندر یہ برہان ہے میں آپ سب لے کر آئے ہیں لیکن یہ برہان ایک روشنی کی طرح ہے آپ اگر اس پر ہجابات ڈالتے جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ ایک چمٹماتا ہوا دیا رہا جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی روشنی میں کوئی چیز بھی باہر نہ آئے یہاں تک بھی بعض وقات انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے لیکن اگر اس روشنی کی لاؤ انسان بڑھاتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جہاں جہاں روشنی پھیلتی ہے وہاں حقائق کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روشنی کی لاؤ بھی بڑھاتا ہے اور پھر اس کے بعد نور نالا نور آسمان سے جو ہدایت آتی ہے وہ بھی اس کے لئے رہنمہ بنتی ہے تو بتایا گیا کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے نور فطرت ہے اس نے اس نور کو بجنے نہیں دیا یہ نور دیا اس لئے گیا تھا کہ انسان کے اندر حق اور باطل میں خیر اور شر میں کم سے کم مبادی کے حد تک یعنی جو ان کے بنیادی اصول ہیں جو بیچ ڈالا گیا ہے انسان کے اندر اس کو وہ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کی بنیاد پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا نہ بھی آئے کسی خبردار کرنے والے کی دعوت اس تک نہ بھی پہنچے تو وہ دنیا میں اندہ ہو کر زندگی نہ بسر کرے اس کے لئے ایک احتمام اللہ پروردگار عالم کی طرف سے پیدائش کے ساتھ ہی کر دیا گیا ہے تو اس سے وہ مراد ہے ایک طرف اپنے پروردگار کی طرف سے برہان لے کر آنے والا شخص ہے کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے پھر اس کی تعیید میں وَيَتْلُوُ شَاهِدْمْ مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا مَرْحَمًا اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے پروردگار کی طرف سے آ جاتا ہے یعنی برہان تو اندر موجود تھی اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا نور رکھا تھا خیر و شر کا الہام کر کے اور اس کا شعور وضیعت کر کے اس کو بھیجا تھا اس کے بعد وحی بھی آ گئی یعنی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے جب انتخاب کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے برائرازت مخاطب کیا وہ مخاطبہِ الہی سے سرفراز ہو گئے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وحیِ الہی یہ جو شاہد آیا ہے گواہ آیا ہے پروردگار کی طرف سے یہ کیا ہے یہ وحیِ الہی ہے تو اس سے دونوں کا رب بھی واضح کر دیا اصل کیا ہے وہ نورِ فطرت جو انسان کے اندر موجود ہے اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ پورا دین اللہ تعالیٰ کی پوری ہدایت یہ اسی فطرت پر مبنی ہے اس کے مبادی وہاں ہے اس کا بیچ تمہارے اندر وہ دیا گیا ہے یہ برگ و بار لاتا ہے جب برگ و بار لاتا ہے تو پورا دین بن جاتا ہے تو انسان کے اندر جو فطرت کا نور ہے فرمایا کہ وہ اس پیغمبر کے پاس تھا پھر ان کے اوپر اللہ کی وحی آگئی ہے وحی کس حیثیت سے آتی ہے کوئی نئی چیز لے کر نہیں آتی اسی نورِ فطرت کے مزمرات تقاضِ تفصیلات نمائع کرتی ہے اور اس طرح گویا ان مبادی پر گواہ بن جاتی ہے جو انسان کے اندر ودیت کیے گئے ہیں یعنی وحی الہی جو نور روشنی پر روشنی ہو کر آتی ہے یعنی وہ تاریکی میں نہیں آتی اندر ایک روشنی ہے اس روشنی کے اوپر ایک روشنی آتی ہے اور اس روشنی کو بڑھا کے ہر چیز کو بلکل نمائع کر دیتی ہے روشنی پر روشنی ہو کر آتی ہے اور انسانی فطرت کے اندر خدا کے ودیت کردہ مبادی کی تصدیق کر دیتی ہے یعنی جو کچھ اندر موجود تھا اس کے لیے اگر الفاظ نہیں تھے اگر وہ ایک احساس تھا اور اس نے اس احساس سے بڑھ کر شعوری ادراک کی صورت اختیار نہیں کی تھی اگر وہ شعوری ادراک تھا لیکن بل اجمال تھا اس کی تفصیلات نمائع نہیں ہوئی تھی تو یہ وحی آتی ہے اور یہ ان تمام مبادی کی تصدیق کر دیتی ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ اصلاً وہاں موجود تھا وہی حقیقت ہے جو انفولڈ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ وحی آکے یہ روشنی آکے اس کو اس طرح نمائع کرتی ہے تو اس لیے اس کو نورن الا نور کہا ہے روشنی پر روشنی لفظ یتلوہ میں ضمیر مذکر آئی ہے یعنی پیچھے لفظ بینا تھا لیکن اس کے لیے ضمیر مذکر کیا گئی ہے اس کا مرجع لفظ بینا ہے اس میں ظاہر ہے کہ عربی زبان کے طالب علموں کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینا میں تو تانیس کی علامت موجود ہے تو پھر اس کے لیے ضمیر مذکر کیوں آئی ہے اس کے بارے میں نے وضاحت کیا ہے لیکن اس کی تانیس چونکہ غیر حقیقی ہے اس لیے یہ معنی کے لحاظ سے آگئی ہے یعنی اگر تو تانیس حقیقی ہے حقیقی تانیس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عمرہ ہے عورت تو یہ حقیقی ہے لیکن لفظی تانیس اس میں بعض اوقات جو مدہ ہوتا ہے اس لفظ سے جو چیز مراد ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر ضمیریں آ جاتی ہیں یہ قرآن کی عربی کا عام اسلوب ہے اس لیے اس میں کوئی استعجاب نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا کہ یہ گواہ آ گیا یعنی ایک فطرت میں نور دیا گیا تھا اس کی حیثیت اصول اور مبادی کی تھی اس کو ایک بیج سمجھئے یہ پھر جو کچھ اس کے اندر مزمرات ہیں ان کے لیے گواہ آ جاتا ہے وحی کی صورت میں فرمایا وہ بھی اس پیغمبر کے پاس آ گیا ہے اور یہی نہیں کہ وہ نور فطرت تھا پھر اس کے بعد وحی کی گواہ آ گئی فرمایا اس کے بعد اس سے پہلے یعنی اس پیغمبر کی بیست سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ تاریکی تاریکی تھی اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود تھے یعنی تورات موجود تھی گویا پیغمبروں کی ہدایت کی ایک بہت بڑی تاریک اس کی پشت پر ہے تو دیکھئے کس طریقے سے علم کو واضح کیا ہے یعنی علم اصلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وضیعت کیا ہوتا ہے اور یہ صرف دین کے علم کے بارے ہی میں نہیں ہے بلکہ ہر علم کی نویت یہی ہے اصلاً انسان کے اندر وضیعت کر دیا گیا ہے لیکن اصول اور مبادی کی صورت میں ہے اس کی بنیادیں اندر سے اٹھا دی گئی ہیں وہاں اس کا بیچ اس کا تخم کاشت کر دیا گیا ہے وہ استراری علم ہے انسان اس علم کا نہ انکار کر سکتا ہے نہ اس کو جھٹلا سکتا ہے وہ اگر زبان سے کسی وقت انکار بھی کرے تو اس کا عمل اس کی تقضیب کر دیتا ہے وہ علم ہے جس کو لازمان ظہور پذیر ہونا ہوتا ہے جس وقت انسان اس کی قدر کرتا ہے ظاہر ہے کہ ظہور پذیر ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان جدد جہد کرے انسان آگے بڑھیں انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صحیح کرے تو جس وقت وہ یہ صحیح کرتا ہے یہ جدد جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پھر نینے علوم و فنون پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں دین کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے علم ودیت کیا ہے روشنی دی ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے تو وہی آتی ہے وہی آکے ان سب چیزوں کی تصدیق کر دیتی ہے اس کی تفصیلات بیان کر دیتی ہے اسی لیے جو کچھ وہی کے ذریعے سے ملتا ہے اس کو اتمام نعمت کہا جاتا ہے نعمت تو موجود تھی نعمت پوری ہو گئی اس کے تمام مزمرات کھول دیئے گئے اس کی حقیقت واضح کر دی گئی یہ ہوتا ہے اور پھر اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن سے انسان اس چیز سے واقف نہیں ہے ایک بہت بڑی تاریخ اس کے پیچھے بن چکی ہے جس طرح علم کی ایک تاریخ ہے اور وہ پتھر کے زوانے سے آپ شروع کرتے ہیں پہیے کی ایجاد سے شروع کرتے ہیں بلکل اسی طرح دین کے علم کی بھی ایک تاریخ ہے اور یہ سیدنا آدم سے شروع ہو جاتی ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ چونکہ تاریخ کے راہوں میں گم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے خاص طور پر قریب میں جو چیز موجود تھی اس کا حوالہ دیا کہ اس سے پہلے تم جانتے ہو کہ موسیٰ کی کتاب بھی ایسے ہی دعوت لے کے آئی تھی انہی حقائق کی تصدیق کے لیے آئی تھی تو اس کا تعرف کرایا ہے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امامم و رحمہ امام یعنی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی پوجود ہے یہ جو امامم و رحمہ ہے یہ دو پہلوں کو بیان کرتا ہے یعنی دنیا میں رہنما اور آخرت میں خدا کی رحمت جو ایمان والوں کو لازمًا اپنے دامن میں لے لے گی اللہ تعالیٰ کی ہدایت دنیا میں رہنمائی کے لیے ہے کبھی امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن نتیجہ کیا ہے نتیجہ خدا کی رحمت ہے یعنی انسان اگر اس کی قدر کرے گا تو پھر یہ نتیجہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا تو ارشاد فرمایا کہ اولائی کا یومنون بہی یعنی یہ جن کے پاس موجود ہو اللہ کی دی ہوئی برہان بھی پھر اس کے بعد وہ گواہ جو اللہ کی طرف سے آ گیا پھر موسیٰ کی کتاب بھی موجود ہے جو رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی ہے کیا وہ شخص اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے ہرگز نہیں یہ سارا جملہ گویا ایک لحاظ سے مقدر ہو گیا ہے اس پر فرمایا ہے اولائی کا یومنون بہی اس طرح کے لوگ تو اس پر ایمانی دائیں یعنی اگر کسی کو یہ چیزیں حاصل ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کریں اس پر میں نے آشیہ لکھا ہے اس طرح کے استفامیہ جملوں میں بعض اوقات کلام کا ایک حصہ حصہ کر دیا جاتا ہے ہم نے اسے کھول دیا ہے مدہ یہ ہے کہ قرآن کا انکار اس طرح کے دنیا پرستی کر سکتے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے اس سے پہلے کیا بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جو اس قرآن کے منکر ہو رہے ہیں ان کی بیماری یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو اصل سمجھ لیا ہے وہ اسی دنیا کے لیے جیتے اسی کے لیے مرتے اسی کو حدف بنا کر اپنے شب و روز بسر کر رہے ہیں مدہ یہ ہے کہ قرآن کا انکار اس طرح کے دنیا پرستی کر سکتے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے اس لیے کہ ان کی غلط روی کی وجہ سے ان کی فطرت کا نور بجھ چکا ہوتا ہے اب وہ ایک ایک چیز کو گویا مقابل میں لے لیجے فرمایا تھا کہ اس طرف تو اللہ کا جو نور اندر بدیت کیا گیا تھا اس کو بجھنے نہیں دیا گیا لیکن انہوں نے بجھا دیا ان کی فطرت کا نور بجھ چکا ہوتا ہے اور جن کی فطرت کا نور بجھ چکا ہو وہ قرآن پر ایمان نالے والے نہیں بن سکتے اللہ تعالیٰ اگر باطن میں موجود روشنی کی قدر نہیں کی گئی تو پھر اس کی توفیق ہی نہیں دیتا کہ وحی کے ذریعے سے آنے والے علم کی انسان قدر پہچان سکے اس سے اگر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ ان اہل کتاب کی طرف بھی کر دیا ہے جو اگرچہ ابھی پوری طرح سامنے تو نہیں آئے تھے لیکن اندر اندر مخالفت کے لیے تیار ہو رہے تھے یہ مکیات ہے سورہ یہود بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے ابھی یہود پوری طرح سامنے نہیں آئے مکیات پہ بھی بعض موقعوں کے اوپر وہ اپنے سوالات لے کے آگئے ہیں اور کسی حد تک وہ مشرقین عرب کو بھی وہ سوالات الکا کر رہے ہیں لیکن ان سے برائے راز خطاب کا موقع اصلاً اسی وقت آیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو مدنیات میں پھر ان کو برائے راز خطاب بھی کیا گیا ہے جیسے بکرہ میں آل عمران میں اور بعض اور صورتوں میں یہاں ابھی یہ صورت نہیں ہے تاہم اندر ہی اندر مخالفت کی تیاری ہو رہی ہے تو ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ تو تمہارے پاس بھی تھا اللہ نے برہان تمہیں بھی لیا تھا وہی سے تمہیں بھی نوازا تمہارے پاس بھی پہ در پہ پیغمبر آتے رہے ایک کے بعد دوسرا پھر یہ کہ موسیٰ کی کتاب تمہارے لیے بھی ایسے ہی رہنمات تھی تم پر خدا نے یہ رحمت کی تھی لیکن تم نے اس سب کچھ کو ضائع کر دیا تو اس کی یہ بنکار بھی کرو گے لیکن کوئی شخص جس نے اس طریقے سے ان تمام مراحل میں اپنے آپ کو پابرجہ رکھا ہے وہ ایمانی لاتا ہے وہ اس سے محروم نہیں ہو سکتا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ اللَّهَزَابِ فَنْنَارُ مَوِدُهُ اور تمہارے مخاتبین کے ان گروہوں میں جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا یعنی اس سب کے بعد اس سب کے بعد کہ ہر چیز واضح ہو گئی حجت پوری ہو گئی جو شخص منکر ہوگا اس کے لیے فَنْنَارُ مَوِدُهُ وعدے کی جگہ دو زخ تو اس طرح گویا بتا دیا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے جو رحلمائی اندر دی تھی اس کو بھی بجا دیا وہ روشنی بھی باقی نہیں رہی جب وحی کے ذریعے سے خدا کے پیغمبر نے آ کر اس ادایت کی تصدیق کی تو اس کو بھی سننے ماننے کی توفیق نہیں ہوئی اور جو کچھ ماضی میں تاریخ میں موجود تھا اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اب پھر اس کے بعد اس کے بعد تو یہ انکار کسی غلط فہمی کا انکار نہیں ہو سکتا یعنی اندر جو کچھ تھا اگر صرف وہی ہوتا تو کوئی آدمی یہ عذر پیش کر سکتا تھا کہ گرد و پیش کے ماحول نے مجھے اس روشنی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں سامنے آیا کسی نے مجھے بیدار نہیں کیا میں غفرت میں پڑھا رہا اس سے خود نکل نہیں سکا تو کوئی عذر ہو سکتا تھا پھر اللہ کے پیغمبر نے آ کر بتایا کہ یہ بات مجھ پر واضح کی گئی ہے مجھے پروردگار نے برائراز خطاب کیا ہے مجھے بتایا ہے کہ حقائق یہ ہیں پھر بھی متوجہ نہیں ہوا پھر بھی اس روشنی کی قدر نہیں کی اور پھر پوری تاریخ سامنے رکھ دی گئی کہ یہ ہدایت یہ رہنمائی کوئی اجنبی چیز نہیں ہے کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو آج پیش کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے انبیاء علیہ السلام کی ایک پوری تاریخ موجود ہے اس نے اس کو بھی درخورے تنانی سمجھا اب پھر منکر ہو گیا یہ منکر اب کسی رعایت کا مستق ہے یعنی اس کے بعد بھی یہ حجت اب پوری ہو گئی ہے ہر لحاظ سے پوری ہو گئی ہے اس کے لیے اب وعدے کی جگہ دوزخ ہے فلا تکو فی مریتی من سو اے پیغمبر تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شامت زدہ لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں ان کے اس رویے پر تمہیں کسی الجن میں نہیں پڑنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات در حقیقت انہیں بدبختوں کو سنائی گئی ہے جو قرآن کی مخالفت کے در پہتے یعنی قرآن مجید میں یہ اسلوب عام اختیار کیا گیا ہے کہ بعض وقات پیغمبر کو خطاب کر کے ایک بات کہی جاتی ہے لیکن روح سخن پیغمبر کی طرف نہیں ہوتا بلکہ انہی کو تنبیہ کرنی مقصود ہوتی ہے یہاں کہا تو اللہ کے پیغمبر کو خطاب کر کے ہے کہ سوئے پیغمبر تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو لیکن اصل میں کہا یہ ہے کہ بدبختوں کیا یہ شک کی جگہ اب رہ گئی کیا اس سب کچھ کے باوجود بھی تم اس کے بارے میں کسی شبے کا اضحاد کرتے ہو تو ارشاد فرمایا کہ انہ الحق کو مرربک اس لیے کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور وَلَا كِنَّا أَكْسَرَنَّا سِلَا يُؤْمِنُونَ مگر اکثر لوگ مانتے نہیں تو حاشیہ میں پڑھ رہا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شامت زدہ لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں ان کے اس رویے پر تمہیں کسی الجن میں نہیں پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات در حقیقت انہیں بدبختوں کو سنائی جئی ہے جو قرآن کی مخالفت کے درپیہ تھے استاذ امام لکھتے ہیں اس طرح کے جملوں میں جو اطاب ہوتا ہے اس کا رخ مخالفین کی طرف ہوتا ہے لیکن وہ لائے کے التفات نہیں رہ جاتے یعنی اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو برائے راست ایک بات بتائی جائے اس وجہ سے ان کو خطاب کر کے برائے راست بات کہنے کے بجائے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے زجر و ملامت کا یہ اسلوب بسا وقات برائے راست زجر و تنبیس سے زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے یہ ہم بھی بعض وقت یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ سامنے اگر کوئی نامہ کول شخص کھڑا ہے تو اپنے ہی بیٹے کی طرف خطاب کر کے بہت سخت لب و لہجے میں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی کرنے کا کام تھا اس میں رخ حصل میں اسی کی جانب ہوتا ہے قرآن میں اس کی نہائیت دلعویز مثالیں موجود ہیں تو فرمایا کہ یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہمارا وقت ختم ہو گیا یہ مضمون ابھی جاری ہے اکول و قولی حاغا و استغفر اللہ لی و لکن ورسائے بس لئے موسیقا 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 بہت جھوٹ پانتے رہے ہیں ایسی کوئی بات اس نے آکے سنا دی لیکن پھر دو چار دن گزرے تو ہم نے بڑی تفصیل سے وہ واقعات پڑے ہیں کہ جس میں سورج گرین ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کی نماز پڑھائی خطبہ دیا اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے توجہ دلائی گئی ہے کہ اس یہودیہ کی بات صحیح تھی اس نے غلط بات نہیں کی عذابِ قبر ہوگا اب ظاہر ہے کہ عذابِ قبر ہوگا تو کیا یہ بات اس تعمیم کے ساتھ ہے کہ ہر پیغمبر صدیق شہید صالح سب کو ہوگا یعنی یہ بات کہنا مقصود ہے تو ظاہر ہے کہ انہی کو ہوگا جو اس کے مستق ہوں گے تو وہ کون ہیں جو اس کے مستق ہوں گے تو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کے پیغمبروں نے حجت تمام کر دی ہے ان پر دنیا ہی سے عذاب کی پدا ہو جاتی ہے اور ان پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے قبر میں بھی ان کے لیے عذاب کی ایک نویت ہے جس کو سورہ مومن میں بیان کیا ہے یعنی لوگ سلا دیے جاتے ہیں اور پھر نیم کی حالت میں جس طرح ہمیں اچھے اور برے خواب آتے ہیں یہ محض سمجھانے کے لیے تمثیل ہے اسی طرح کی صورتحال میں قرآن نے بتایا ہے کہ فیرون اور آل فیرون کے سامنے جو کچھ ان کا آخر میں انجام ہونا ہے قیامت کے بعد انہیں جہاں جانا ہے ان کا وہ ٹھکانہ انہیں دکھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ذینی عذیت ہے اسی میں وہ شب و روز گزار رہے ہیں اس سے اس کی نویت بھی واضح ہو جاتی ہے جو قرآن میں ہے اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ انعائد فرماتے ہیں رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی قرآن میں آگیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں ایک نویت کی زندگی ہے ایک نویت کی زندگی جس کا میں آپ شعور نہیں رکھتے اور اس میں ان کو نعمتیں مل رہی ہیں وہ بھی وہی کیفیت ہے جس کا ذکر ادھر ہم نے دوسری انتہا پر کیا تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عذاب کن کے لیے ہے اس کو آپ دیکھتے چلے جائیے البتہ روایتوں میں باتیں کس طرح بیان ہوتی ہیں واقعے کی کیا صورت ہو جاتی ہے واقعے کو راوی بیان کرتے ہیں تو اس میں کس طرح سے ایک جگہ کی بات دوسری جگہ ڈال دیتے ہیں اس کے بہت اچھے نمونے ان میں سامنے آگئے ہیں تو اس روایت کا اب میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں سیدہ عائشہ اسے مسروق روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس ایک بڑی یہودی عورت آئی جس نے ان سے خوشبو مانگی اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بڑی عورت یہ یہودیہ اس کے آنے کا معاملہ یہ کیا لینے آئی تھی یہ کیا لے کر عام طور پر جاتی تھی اس میں بہت اختلافات ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے وجہ وہی ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے لیکن بیان کرنے والے اس میں بہت سے تفرفات کر دیتے ہیں کوئی چیز یاد نہیں رہی کوئی چیز کسی دوسرے معاملے میں بیان ہوئی تھی ادھر ذہن میں آگئی یعنی یہ کسی اور واقعے کو ملا کے ایک واقعے کے اندر کچھ چیزیں داخل کر دیں یہ سب ہوتا رہتا ہے تو خوشبو مانگی فوحبت لہا عائشہ سیدنا اسے دے دی جب دے دی تو اس نے دعا دی جیسے کوئی بھی آپ کے ہم مانگنے آتا ہے یا کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہمارے ہم بھی یہ لوگ دعا دیتے ہیں فقالت تو اس نے دعا دی اجارک اللہ من عذاب القبر اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے سیدہ کہتی ہیں کہ ان کی اس بات سے میرے دل میں کچھ کھٹک پیدا ہوئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا اور پوچھا یا رسول اللہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے یعنی اس سے واضح ہے کہ خود سیدہ کے ذہن میں بھی اس کا تصور نہیں تھا آخرت کا عذاب آخرت کی جزا و سزا وہ تو معلوم معروف چیز تھی اور قرآن مجید بھی اس کا ذکر کر رہا تھا ساری مکیات اتر چکی ہیں یہ سب مدینہ میں ہو رہا ہے عذاب قبر کے بارے میں البتہ ان کو بھی توجب ہوا کہ اچھا یہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اب دیکھئے یہاں راوی نے وہ سارا واقعہ حصف کر دیا ہے جو دوسری روایتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں یعنی وہاں کیا ہوا تھا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تفسرہ کیا اس کا انکار کر دیا آپ تشریف لے گئے پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے اور آپ نے آ کے کہا کہ اوہیہ علیہ مجھے وحی کے ذریعے سے توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن یہاں یہ ساری بات حصف کر کے راوی نے کہا ہاں یعنی گویا اسی موقع پر آپ نے تصریف کر دی تو اس پر میں نے آشیہ لکھا ہے کہ واقعات کے بیان میں راوی حضرات کس طرح کے تصرفات کر دیتے ہیں یہ روایت اس کی نمائی مثال ہے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انکار فرمایا پھر اللہ تعالی کی طرف سے تصحیح کے بعد وہ بات کہی جو آگے بیان ہوئی ہے یعنی یہ جو بات انہوں نے بیان کی ہے یہ دوسرے تیسرے دن آکے آپ نے کہی تھی لیکن راوی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ گویا سنتے ہی آپ نے یہودی عورت کی بات کی تصویح فرمائی اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ روایتوں کو اس طرح نہیں لینا چاہیے جس طرح کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لیتے ہیں یہ تاریخ ہے زمانہ رسالت کی تاریخ اس میں بعض باتیں حضور کی نسبت سے بیان کی گئی ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہو گئی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ تمام چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ واقعے میں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے بعض وقت احکام میں یہ صورت پیدا ہوئی ہے اور اس چیز کو ملحوظ نہ رکھنے سے اس سے بڑے مسئلے پیدا ہوئے ہیں رب الفضل کی روایتوں پر میں اپنی کتاب میزان میں تحقیق کر کے بتا چکا ہوں کہ دو الگ الگ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دونوں اپنی جگہ بالکل درست تھی دو الگ الگ باتیں دونوں باتوں میں جو کچھ فرمایا گیا تھا اس کے ایک حصے کو لے کے پہلی بات میں راویوں نے ڈال دیا دوسرے حصے میں سے ایک بات کو لے کے دوسری بات میں ڈال دیا تو نتیجہ کیا نکلا نہ پہلی بات قابل فہم رہی نہ دوسری بات قابل فہم رہی اور اس کے نتیجے میں ایک نئی چیز دین میں آگئی نقد کا سود جس سے کوئی واقف نہیں تھا یعنی ادھار میں قرض میں سود کے تصور سے ساری دنیا واقف ہے تو اس سے رب الفضل وجود میں آگیا تو وہ دونوں روایتیں یعنی جو اصل بات بیان کرتی ہیں اصل صورت میں بھی راویوں نے نکل کر دیں ان کو جب آپ سامنے رکھیں اور پھر وہ ٹکڑا بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھئے کہاں سے اٹھایا گیا ہے اور کس طرح اس کو ڈال دیا گیا ہے لیکن اتنی جگہوں پر وہ بیان ہو گیا کہ اس کے بعد کسی کے لیے ان کو سمجھنا ممکن ہی نہیں رہا اسی طرح کا معاملہ بعض اور چیزوں میں بھی ہوا ہے جس سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے تو اس روایت میں یہ خاص بات ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے چونکہ یہ سب چیزیں پیچھے آپ خود سن چکے ہیں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں کتنے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے کس طرح سب چیزوں کو سامنے رکھنے کی پھر ان کے اندر اتر کر اس کو سمجھا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قبر والوں کو تو ان کی قبروں میں ایسا عذاب ہوتا ہے جسے چوپائے بھی سنتے ہیں یہ بات اس موقع پر نہیں کہیے کسی اور موقع پر کہیے یہ اور بالکل درست ہے یعنی اس پر کوئی استجاب نہیں ہونا چاہیے وہ بھی یہاں آگئی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی موضوع کی دو تین چیزیں مختلف وقتوں میں سنی اور ان سب کو جمع کر کے اب وہ ایک روایت آگئی تو اس پر میں نے لکھا کہ اس پر تاجب نہیں ہونا چاہیے جانوروں کے حواس بعض معاملات میں ایسے ہی غیر معمولی ہوتے ہیں یعنی ہمارے اور جانوروں کے حواس میں یہ خود تجربے اور مشاہدے میں آ چکا ہے کہ بہت فرق ہے تو آپ بعض حدیثوں میں بھی اس کا ذکر دیکھیں گے حضور نے فرمایا کہ جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے مخاطبین ہیں تسمہ البحائم اسے چوپائے بھی سنسے یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور اس سلسلے کی بہت سی روایات ہیں جنہیں ہم نے پڑھنا ہے اس سے ساری حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی وآخر و دامان انحمد اللہ رب پڑھا اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جاوکی بھرہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دوبار پھر حاضر خدمتیں آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور رشتہ کچھ نشستوں میں ہم نے آپ سے مسئلے کے بارے میں آپ کے علمی افکار کو جاننے کے سلسلے کا آغاز کیا تھا مولانا شبلی تھانوی کی نسبت سے ایک بات کہی جاتی ہے انہی کی کتابوں میں کچھ اور بھی عبارات ہیں اشرف علی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پس منظر کیا ہے بات کا تنقید کرنے سے پہلے کیا مراحلیں چار باتیں آپ نے بیان کی تھی کہ جس پر تنقید ہو رہی ہے اس کا علمی قط اس کی شخصیت کو دیکھیں گے جو تنقید کر رہا ہے اس کے پرسپیکٹف کو دیکھیں گے کس پس منظر میں بات کر رہا ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ اس نے بات کیا کہ اس سے پہلے بھی کو کر چکا ہے اور سب سے اہم چیز کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ نتیجہ ہے اور اس کے پیشے اگر کوئی تعبیر ہے تو وہ تعبیر زیرے بحس آئے گی پر راست آتا ہوں اس بات پر جو کچھ آپ نے تمہید میں بتایا اس کو سامنے رکھے ان اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب آپ کی تنقید کیا ہے پورے کے پورے اس تصور شیخ پر جو ہمیں تصوف کی روایت میں کہ بارے میں تو کچھ حرص نہیں کر رہا اس لیے کہ اس کے لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے صرف اس تصوری تک اپنی بات محدود رکھوں گا اس تصور کو ایک مرتبہ پھر اسی طرح دیکھ لیجئے جیسے اسے پیش کیا جاتا ہے یعنی انسانوں کی اصلاح کرنی ہے انسان اپنی جگہ ایک نفسیاتی وجود ہے وہ خوگرے پیکرے محسوس ہے یہ بہت مشکل ہے کہ اس کو مجردات کی بنیاد پر کچھ حقائق سمجھائے جا سکیں اور پھر اس میں عملی تبیلی بھی لائی جا سکے اس کے لیے کچھ نفسیاتی معالج کا سا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے چنانچہ یہ بات کہ ایک شخص آپ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آگیا ہے جب تک آپ اس کو کسی شیخ کے ساتھ ارادت کے رشتے میں اس طرح نہیں باندھ دیتے جیسے کہ فطرت کے بنائے ہوئے رشتوں کے ساتھ انسان بنا ہوا ہے یعنی ماں کے ساتھ ایک تعلق میں بنا ہوا ہے باپ کے ساتھ اولاد کے ساتھ اس سے بھی بلند تر ایک رشتہ پیدا کریں وہ رشتہ ہے جس کے وہ گویا اپنے آپ کو سپرد کر دے گا بلکل ایسے ہی کہ جیسے ہم علاج معالجے کے موقع کے اوپر جب اعتماد کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے معالج کے سپرد کر دیتے ہیں یہ سپردگی جب تک اپنی آخری انتہا پر نہیں ہوگی انسان کے اندر اس کے نفسیاتی وجود کی ریائت سے تبیلیاں نہیں پیدا کی جا سکتی یہ تصور ہے اب اگر یہ تصور درست ہے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس میں بلکل درست بیٹھ بھی جاتا ہے یہ کرنا ہے مقصود بہت اچھا ہے حدف ایسا ہے کہ جس کی دادی دینی چاہیے اللہ تعالیٰ تک آدمی کو پہنچانا ہے وہ برائے راست پہنچیں نہیں سکتا اس لیے کوئی چارہ ہی اس کے سوا نہیں کہ اس کو اس سارے عمل سے گزارا جائے یہ سارا عمل اس کی پوری شخصیت کو پہلے ایک ارتقاظ دے گا اور جب وہ اس ارتقاظ کے لحاظ سے اپنے آپ کو سپردگی کے مقام پر لے آئے گا تو شیخ کی سپردگی کا یہ عمل پھر آہستہ آہستہ وہاں پہنچے گا جس میں جا کے پھر وہ کہہ سکے کہ اسلامت علی رب العالمین میں نے اپنے وجود کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے لیکن یہ مرحلہ مقصود نہیں ہے یہ تو پہلا قدم ہے اس پہلے قدم پر اس کو اوپر اٹھایا ہی نہیں جا سکتا اس پر اگر اسے اس سے روکا جائے گا کہ وہ فلان بات کیوں کر رہا ہے اور فلان بات کیوں کر رہا ہے اپنے شیخ کو یہ اہمیت کیوں دے رہا ہے اور اس طرح کے خواب کیوں دیکھ رہا ہے اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی اس کی زبان پر اس طرح کی باتیں کیوں ہیں اگر اس کو پہلے ہی قدم پر روکا جائے گا تو یوں سمجھ جائے جیے کہ جس ٹرانس میں وہ اس وقت ہے اور اس کو آنا چاہیے وہ تو اس سے نکل جائے گا آپ کی ایک ڈانٹ آپ کا توجہ دلانا یہ اس کو وہاں سے نکل دے گا اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے گا تو پھر وہی دنیا پھر وہی دنیا کے جمیلے پھر وہی اس کے شب و روز پھر اسی میں انسان کو جو نشب و فراز درکار ہوتے ہیں تو وہ تو اس راستے پر جائے ہی نہیں سکے گا یعنی یہ بات پوری بات ہے جس میں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں یعنی اگر توجہ نہیں دلا رہے ہیں بیداری میں بھی بات کی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو توجہ دلانا مقصود نہیں ہے یا اس بات کی توجہ کر رہے ہیں کہ اس نے اگر ایسا کہا تو اس سے در حقیقت اس محبتی کا اظہار ہو رہا ہے جو وہ اپنے شایق کے لیے رکھتا ہے اس کے لفظوں پر نہیں جائیں گے اس کے اندر جو چیز مزمر ہے اس پر نگاہ رکھیں گے تو اپنے اس تصور کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس پورے تصور پر گفتون کرتے ہوئے یہ آمیانہ لب و لہجہ ہے کہ گستاخی ہو گئی اور فلا ہو گیا اور نیا کلمہ ایجاد ہو گیا پہلے یہ دیکھ تو لیجے کہ یہ سب کس پس منظر میں کیا جا رہا ہے اب اگر یہ پس منظر بلکل واضح ہو گیا ہے تو پھر ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے وہ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے خدا کے دین کے لیے یعنی اصلاح کر کے اپنے ہاں اچھی ملازمت کرانی ہے خان کا میں خاکروبی کا کام دینا ہے کوئی اور ذمہ داری ہے جو دنیا میں دے کے کسی مملکت کا صدر بنانا ہے یعنی یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے اللہ کے دین پر کاربند کرنے کے لیے اس سے تو انکار نہیں ہے تو اب اللہ کے دین پر کاربند کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے کیا یہی طریقہ بتایا یعنی یہ طریقہ بتانا چاہیے بہت بڑی بات ہے یہ یہ ایک نفسیاتی وجود ہے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت لے کے آتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت آخری درجے میں پائے تکمیل کو پہنچا کے جاتے ہیں خود ہمارے ہاں جب وہ ہدایت پائے تکمیل کو پہنچی تو اعلان کیا گیا اللہ کا پیغمبر بھی دنیا میں موجود رہا ان کو بھی اصلاح کرنی تھی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بھی ہمارے سامنے ہے سیدنا مسیح کی شخصیت بھی سامنے ہے تو اس میں کیا یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو میرا جواب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ دین جو ہمیں پیغمبروں سے ملا ہے اس کے لیے یہ طریقہ انتہائی مذر ہے یعنی اس سے اتنا شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اب میں اس کی تفصیل کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ ہمارے دین میں جو رشتہ قائم پیا گیا ہے ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ رشتے ہیں نہیں سارے یہ جو رشتہ قائم کیا گیا ہے اور جو رشتہ پیغمبر جیسی ہستی کے ساتھ بھی قائم کیا گیا ہے وہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے کہ وہ معلم ہے اور ہم متعلم ہیں یعنی جس طرح ایک استاد سکھاتا ہے تعلیم دیتا ہے سوالوں کا جواب دیتا ہے مزمرات کو کھولتا ہے پیغمبر بھی یہی کام کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا اس سے پہلے دیکھیے خود قرآن نے کیا فرمایا یعنی جب یہ بتایا کہ یہ پیغمبر دین لے کے آیا ہے تو اس میں کہا گیا کہ یعلم کم یعنی تمہیں تعلیم دے گا یہی کہا ہے یعلم ہم القتاب والحکمہ یہ قانون کی تعلیم دے گا یہ حکمت کی تعلیم دے گا نتیجے کے طور پر بتایا گیا کہ جب تم اس تعلیم کو اختیار کرو گے تو اس سے تمہیں پاکیزگی حاصل ہوگی اس طرح یہ تمہارا تسکیہ کر دے گا یہ بتایا گیا تو مولم کا تعلق ہے جو قائم کیا گیا ہے ہمارے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ میں نے ارز کیا یہ کہا کہ وہ اس تو مولم تو مولم کا تعلق یہی آپ کو سیدنا مسیح کے حواریوں میں نظر آتا ہے وہاں تو ترجمہ کرنے والا ہے ٹھیک ترجمہ کیا ہے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تو یہ پستاد اور شاگرد کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم کیا گیا ہے ہمارے دین میں یعنی انبیاء کے دین میں زندہ اور بیدار انسانوں کو یہ توجہ دلائی یہی ہے کہ وہ ایک امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس امتحان سے انہیں اٹھایا نہیں جاتا یعنی کوئی چیز بھی ایسی اختیار نہیں کی جاتی کہ اس سے انہیں اٹھا لینا ہے اس کے اندر رکھ کر انہیں تعلیم دی جاتی ہے یہاں اپنے آپ کو بدلنا اپنے اندر اس علم کا رسوخ پیدا کرنا اس کے مزمرات کو کھولنا اس میں مولم ایک استاد کی حیثیت سے مدد کرتا ہے یہ سارا عمل بھی خود انسان کرتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے چنانچہ اللہ کے پیغمبروں کے ہاں آپ کو اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ادنا تاثر بھی نہیں ملتا نہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کو مراقبے کراتے ہوئے نظر آئیں گے نہ ریاستیں کراتے ہوئے نظر آئیں گے نہ اس طرح کے امتحان لیتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی آپ پورے حدیث کے ذخیرے کو پڑھ جائیے کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا کوئی امتحان لیا ہے چلیئے یہاں تو ایک امتحان رسول اللہ کے معاملے میں لیا گیا وہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لے لیا جاتا ہے کبھی لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پوری سرگزشت ہمارے سامنے ہے قرآن پیغمبروں کی سرگزشت بھی سناتا ہے بائبل ایک تاریخ ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ خدا کے پیغمبر آگے کیسے بات کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بیدار کرنے کا کام یا یہ توجہ دلانے کا کام یا یہ تعلق پیدا کرنے کا کام اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ انذار ہے خبردار کرنا جنجھوڑنا ہیمر کرنا یعنی یہاں جگایا جاتا ہے نہ کہ سلایا جاتا ہے بیدار کیا جاتا ہے اور جہاں دنیا میں انسان کھڑا ہے وہیں کھڑا کر کے اس سے تقاضی کیا جاتا ہے کہ نہیں یوں نہیں ہے کہ تم نے بچوں کو چھوڑ دینا ہے بیوی کو چھوڑ دینا ہے زندگی کی تقوضہ ختم کر دینی ہے اپنی صلاحیتوں کے ظہور پر پابندی لگا دینی ہے جبلتوں کی نفی کر دینی ہے نفس کو تم نے مارنا ہے کچھ نہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کرنی اور اپنے اندر وہ تقوی پیدا کرنا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تدریجی عمل ہے جس سے یہ پیدا ہوتا ہے یہاں تو تو اس بددو کو بھی کھڑا کر کے یہ نہیں کہا جاتا کہ آؤ تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر عقیدت اور محبت کیسے پیدا کرنی ہے خدا کے رسول کے معاملے میں اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو عدب اور احترام کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں اس طرح کا کوئی ایک تقاضہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتے کہ بیان کیا گیا کوئی ایک تقاضہ بھی نہیں یعنی ساری جگہوں میں پڑھ لیجئے ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا ان کے فیصلے کو مانا جائے گا ان کے معاملے میں آواز بھی بلند نہیں کی جائے گی یعنی عدب کے احترام کے پیغمبر کو پیغمبر ماننے کے بعد جو اہمیت دینی چاہیے وہ بیان ہو رہی ہے تمام طرح اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ محض محمد من عبداللہ نہیں ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں اور وہ دعوت بھی پہلے دن سے جس چیز کی دیتے ہیں وہ دعوت کیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو یعنی یہ دو لفظ اختیار کرتے ہیں یا کبھی تقوی کی جگہ کہہ دیتے ہیں کہ عبداللہ اللہ کی بندگی کرو اس کے بندے بند کر رہو اور میری بات مانو میری بات مانو یعنی جو میں تمہارے پاس پیغام لے گیا آیا ہوں وہ خدا کا پیغام ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں تو یہ سارا عمل کہ انسان کو ایک نفسیاتی وجود کے طور پر لے کر ایک نفسیاتی معالج کی طرح اس کو پہلے ایک خاص طرح کے ارتقاض توجہ کے مقام پر لانا ہے اس کی توجہات کا مرکز کسی شخص کو بنانا ہے اس کے ساتھ ارادت پیدا کرنی ہے ارادت کو عقیدت تک لے جانا ہے یہاں تک لے جانا ہے کہ وہ اس کے خواب دیکھے اور ان سے اٹھ کر بھی اس کی رسالت کا کلمہ پڑھے یہ ہمارے دین کے اندر نہ پہلے قدم پر گوارا ہے نہ آخری قدم پر گوارا ہے سرے سے ہی نہیں یعنی یہ طریقہ ہی نہیں اختیار کیا گیا اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گیا اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ میں نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اس میں کسی نویت کا کوئی جبر روار نہیں رکھا اور اس طرح سے کوئی نشہ پلا کے گرانے کے طریقے بھی اختیار نہیں کی کچھ بھی نہیں یعنی تم نے بیدار تندہ انسانوں کو خبردار کرنا ہے وہ اٹھیں گے ان کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں ان کا کام ہے کہ وہ سچی طلب پیدا کریں ان کا کام ہے کہ وہ آکے سیکھیں جب وہ سیکھیں اور سیکھنا چاہیں تو آپ کا کام سکھانا ہے جس طرح کے معلم سکھاتا ہے تو یہ تعلق ہے جو وہاں پیدا کیا گیا ہے یعنی سرے سے وہ منصب جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ وہاں ہے ہی نہیں چنانچہ پیر مرشد شیخ یہ الفاظ کبھی آپ نے پیغمبروں کے بھی دیکھیں رسول اللہ سلم معلم ہے ہدایت کے لحاظ سے دعوت لے کے اٹھڑے ہوئے ہیں وہ دعوت لے کے اٹھے ہیں تو آپ پڑھئے مسلم دیامت بن حنبل میں اپنے قریب ترین عائزہ کو بلا کے دعوت دے رہے ہیں تو وہاں جو انفاظ ہیں یعنی پیغمبر کی احسیت سے تو اطاعت کا مطالبہ ہے لیکن دعوت کی جد و جہد میں میرے ساتھی بننے کے لئے کیا ہے کون میرا دوست بنتا ہے میرا ساتھی بنتا ہے میرا بھائی بنتا ہے اسی لئے رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں یا جنہوں نے آپ کی دعوت میں آپ کی نصرت کیے وہ کون ہیں وہ مریض نہیں ہیں وہ صحابہ ہیں وہاں حواری ہیں یہاں صحابہ ہیں وہاں ہدایت کے پہلو سے لفظ استعمال کیا ہے شاگرد کا یعنی مولم کے مقابل میں مطالبہ اور یہاں پر جب دعوت کے لئے ساتھ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میری بیعت کرو تاکہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے تم اس دعوت کے کام میں انذار کے کام میں میرے ساتھی بناو تو ہاں یکون آخی مسائی یہی کہا ہے نا خود صحابہ کرام بھی جب ذاتی تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں دوست خلیل اخی اور اسی طرح سے جو لفظ ان کے لئے علامت بن گیا یعنی آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں ساتھی تو اس وجہ سے یہ الفاظ معمولی نہیں ہوتے یہ الفاظ اصل میں انسان کی پوری ذہنیت اس کے سوچنے کے انداز ہر چیز کو تبدیل کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے دین میں نہ کوئی پیری مریدی ہے نہ ارادت کا یہ تصور ہے نہ عقیدت کے یہ مقامات ہیں نہ یہ طریقہ کبھی بتایا گیا ہے نہ اس کو گوارہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ طریقہ بڑا خطرناک طریقہ ہے یہ کیا کرے گا یہ پہلے آپ کو کسی بت کے سامنے جا کے جھکنے کے لیے تربیت دے گا اب آپ کہتے ہیں وہاں سے اٹھا کے اوپر لے جائیں گے کوئی بھی نہیں جائے گا اور اگر جائے گا تو دل یہیں لگا رہے گا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں اسی صوفیانہ روایت میں ایک یہ پہلو بھی آ گیا کہ عشقی کرانا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پہلے کچھ عشق کے مجازی کے مراحل سے بھی گزار دیا جائے سوال یہ ہے کہ وہاں جو کچھ آپ کر بیٹھیں گے وہ اس کے بعد اس آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کیسے کریں گے تو میری بات کو اب چند نکات میں دیکھ لیے یہ مطلوب ہی نہیں کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں دین میں یہ مطلوب ہی نہیں دین میں جو چیز مطلوب ہے وہ اس طریقے کی ورفتگی پیدا کرنا اس طریقے کا عشق پیدا کرنا اس طریقے کی عقیدت پیدا کرنا سرے سے مطلوب ہی نہیں یہاں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کی جو نویت ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرتے ہیں سنن کو سمجھتے ہیں اور پھر عقلی اور علمی طریقے سے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے عملی طور پر بھی ان قیاد و تسلیم کے جذبے سے اس کے ساتھ مطلق ہوتے ہیں اسلمتو لرب العالمین یا اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دینا یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مطالبات کے لحاظ سے ہوتا ہے نہ کہ کسی شخصی تعلق کے لحاظ سے ہوتا ہے تو جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں وہ ہمارے دین کے لئے قرآن و سنت میں جو دین بیان ہوا ہے اس کے لئے اجنبی تعبیریں ہیں یعنی عشق الہی کی تعبیر بھی ایک اجنبی تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت محبت بڑی پاکیزہ چیز ہے یہ دماغ کا خلل نہیں ہے اس میں انسان اس طرح کے خواب نہیں دیکھنے لگ جاتا یہ محبت وہی ہے جو ہمیں ماں سے ہوتی ہے باپ سے ہوتی ہے رشتوں سے ہوتی ہے اپنے مقصد سے ہوتی ہے نسب الین سے ہوتی ہے اپنی قوم سے ہوتی ہے یہی محبت ایک بڑے بالاتر احساس کے ساتھ اللہ کے پاکمبر سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے یہاں تصورات بالکل الگ ہیں لفظ ملتے جلتے ہیں لیکن ان کو آپ اٹھا کر ایک ایسی تعبیر دے دیتے ہیں کہ جو ہمارے دین میں پہلے دن سے مطلوب ہی نہیں عام آدمی کو یہ چیز بڑی پرکشش لگتی ہے معافی جائے بڑی پرکشش لگتی ہے اس لیے کہ ہمارے دین میں آدمی کے اصلاح پانے علم کو درست کرنے عمل کو درست کرنے علم میں پاکیزگی اختیار کرنے عمل میں پاکیزگی اختیار کرنے کا یہ سارا معاملہ ایک شعوری معاملہ ہے یہ کوئی ٹرانس نہیں ہے جس میں آپ کو لے آنا ہے اس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں مخاطب ایک سکر کی کیفیت میں آ جائے یہاں صحبی صحب ہے آپ بیدار ہوں گے اس دنیا کا قائدہ کیا ہے چشم بندو گوش بندو لب بند تانہ بینی سر حق برمن بخند صوفیانہ تعبیر میں یہی کہا جاتا ہے آنکھیں بند کرو کان بند کرو زبان بھی بند کرو سر حق اس کے بعد ہی نظر آئے گا اور یہاں کیا ہے یہاں یہ ہے کہ چشمو گوشو لب کشا ہے ہوش مند ہوش مند ہو کر آنکھیں بھی کھولو لب بھی کھولو اور کان بھی کھولو چنانچہ قرآن مجید کو دیکھی تو کہتا ہے کہ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے آنکھیں میں نے بصیرت کے ساتھ دیکھنے دیئے ہیں کان میں نے حقائق کو سننے کے لیے دیئے ہیں تم ان کو بند کیسے کر سکتے آپ بیانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ سری طریقہ ہے یہاں منازل طے کرنے کا وہ مراقبہ ہے اور ہمارے آنکھ کیا ہے آنکھیں کھولو کان کھولو اس کائنات کو دیکھو اس کا مشاہدہ کرو استدلال کی بنیادیں ہی اور ہیں یہاں سیرے باطن سیرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے بلکہ جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدہ تجربہ کائنات کا مطالعہ اس کے اندر علمی طریقے سے اتر کر ہور کرنا یعنی یہاں بیداری ہی بیداری ہے جو لفظ پیغمبروں کے مشن کے لیے استعمال کیا گیا وہ جگانا خبردار کرنا بیدار کرنا غفلت سے اٹھانا ہے تو اصل میں دنیا کے اندر انسان چونکہ کمزور واقع ہوئے ہیں میں آپ سب ایسے ہی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ راستہ اتنا کٹھن نہ ہو یہ اس طرح کے مراحل سے نہ گزرے آپ نے دیکھا ہے کہ عام طور پر دنیا میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب مصیبتیں تکلیفیں یہ دنیا کا راستہ ہے جب اللہ نے بنایا ہے اس میں نشے فراز آتے ہیں اس میں محاش کی جدوجود کرنی ہوتی ہے گھر بنتا ہے کما کے لانا پڑتا ہے اس میں کبھی کامیابی ہوتی ہے کبھی ناکامی وہ کہتے ہیں کہ غم غلط کرنے کے لیے آئیے شراب پی لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے بلا نشہ کر لیتے ہیں اب یہ جو وہ آدمی کے اندر جلدبازی ہے یا گریز ہے یا بزدلی ہے یا کمزوری ہے وہ مادی طور پر جب اس پر حملہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کا تقاضہ کرتی ہے اور بہت سے لوگ ہیں کہ وہ ہو سکتا اچھے معالج ہو اور تجویز بھی کر دیں کہ وہی کوئی ہرش کی بات نہیں تھوڑا بہت آدمی سکون نہیں لیتا ہے سکون آور عدویات دینی پڑ جاتی ہیں بازوکار علاج معالجے کی دنیا میں آپ اس کو گوارہ کرتے ہیں ہونے کے لیے پیدا کیا ہے یہ پیدا کیا ہے کہ صحت مند رہو زندہ رہو بیدار رہو تو ہمارے دین میں اس طرح کا کوئی طریقہ سرے سے کبھی تجویز ہی نہیں کیا گیا یہ تصور شیخ یہ اس طرح کا شیخ یہ اس کی ارادت یہ اس کی مریدی اس سے مریدی کا تعلق پیدا کرنا اس سے اس طرح تربیت پانا شیخ کا اس طرح تربیت کرنا یہ خدا کے دین کے لیے سب کچھ بالکل اجنبی ہے جب آپ اس کو اختیار کر لیں گے تو اس کی اپدا اختیار سے ہونی ہے اس کی انتہا اشرف علی رسول اللہ پر ہونی ہے اس اپدا کے بعد اس انتہا سے آپ بچی نہیں سکتے اور یہ میں نے صرف تمثیلن ارز کیا یہ اور دس صورتوں میں بھی ہو گی تو میں بہت عدب کے ساتھ ان بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ صوفیانہ تعبیر اپنی ذات میں اپنے مقاصد میں اپنے اصول میں اپنے طریقے میں اپنے اہداف میں یہ اللہ کے دین سے بالکل ایک مختلف چیز ہے اسی لیے میں نے اس کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ یہ متوازی نظام فکر ہے ایک متوازی دین ہے اس میں در حقیقت مقدمات بھی اور ہیں منزل بھی اور ہیں حدف بھی اور ہیں تعلق بھی اور ہیں راستہ بھی اور ہیں تو اس لیے ان دونوں کو آپ اکٹھا کر نہیں سکتے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسی صورتحال سے دوچار ہوں گے تو ہمیں در حقیقت لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر ان بزرگوں کے بارے میں غلط لب و لہجہ اختیار کریں ان کو بعض ایسے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جس سے مسلمانوں کے اندر ایک نفرت کی فضا پیدا ہو اس سے اوپر اٹھا کر ان کو اصل بات سمجھائی جائے یعنی وہ چیز کیا ہے جس سے یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے جب وہ تصور آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے نتائج پیدا کرتا ہے ہر تصور پیدا کرے گا یعنی لوگوں نے کمیونزم کو دنیا کے مسئلے کا حل سمجھا تو اس کے بعد ان کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اگر اس مقصد کے لیے مار دیئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اسی طرح جن لوگوں کے اوپر عام یہ کہتے ہیں کہ وہ دس بیس ہزار مار دے دنیا تو ٹھیک ہو جائے ہے نا ایسا یعنی جان مال عبرو جس کی حرمت قائم ہے ان کے نزدیک بیمانی ہو جاتی ہے ایسے موقعوں کے اوپر تو پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا حدف کیا ہے ہمارے دین میں اس طرح سے حدف ہی نہیں ہے پہلی بات یہ کہ حدف ہی نہیں ہے دوسرے یہ کہ یہ طریقہ دین کے مقاصد کے خلاف ہے نہ صرف یہ کہ دین میں نہیں ہے دین کے مقاصدی اس سے مختلف ہے یعنی وہ ہے شعور کو بیدار کرنا آدمی کو زندہ کرنا اس کو دنیا کے اندر اس امتحان میں کھڑا کرنا اس امتحان کا احساس دلانا اس میں کھڑے رہ کر اس سے نکالے بغیر اس کو بتدریج خدا کے ساتھ متعلق کرنا اور یہ تعلق بھی وہ تعلق نہیں ہے جس کو ہمارے ہم عشق سے اور اس طرح کی تعبیروں سے ادا کیا جاتا ہے اس لئے سے یہ چیز ہی نہیں ہے اور جب یہ چیز ہی نہیں ہے تو نہ اس میں کوئی شیخ ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے نہ کوئی مرید ہوتا ہے نہ پیر و مرید میں یہ تعلق ہوتے ہیں نہ اس طرح کے ٹرانس میں لاکر لوگوں کو وہاں پہنچایا جاتا ہے جہاں عقیدت بندی کے مراحل سے گزارنا ناگزیر ہو جائے تو تصوف میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ کی یہی ضرورت بھی ہے اور اس کے مقاصد کا یہ تقاضی بھی ہے لیکن اللہ کے دین میں نہ یہ ضرورت نہ اس کے مقاصد کا تقاضی نہ اس طرح کی کسی چیز کو ادنا درجے میں گوارا کرتا ہے یہ راہ اور ہے وہ راستہ اور بہت ہی تفصیل سے زیر بحث آیا کہ تصور شیخ جو تصوف کی روایت میں بیان کی جاتا ہے جس کے نتائج ہم نے کچھ مثالوں کے سامنے آپ کے سور پر سامنے رکھے بھی ان پر آپ کی تنقید کیا ہے دین کی روشنی میں چند مختصر سوالات ہیں میں چاہتا ہے ان پر بھی تفسرہ ہو جائے آپ کی اس بات کو ماننے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے دعویٰ فرما دیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں آپ کی تربیت میں کچھ ہوتا نہیں تھا اصحاب سفہ موجود تھے چبوترے پہ فقیرانہ زندگی گزارنے والے بوریا نشین درویشی پہ لوگ رسول اللہ تو ان کی وہاں تربیت کر رہے تھے تو وہاں پر بھی تو اسلسلہ ہو رہا تھا یہ بالکل بیمانی بات ہے اور تاریخ کو لوگوں نے سمجھنے کی صحیح نہیں کی اور بعض لوگوں نے اس کو ایک تعبیر بنا کے اس سے ایک پورا فلسفہ برامت کیا کچھ بھی نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی اس حجرت کے بعد جو لوگ آپ کے ساتھ آئے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے اپنا بطن چھوڑ کے آئے اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے اپنے جو کچھ بھی مواقع سے وہ ختم کر کے آئے مہاجرین کی ایک بڑی جماعت قرآن اس کے لئے لفظ استعمال کرتا ہے مہاجرین یعنی انہوں نے اللہ کی رام حجرت کی ہے وہ آئے تو اب ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کو احتیاجات لگی ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کیا ان کے لئے معاخات قائم کی یعنی ایک انساری کا ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تاکہ وہ ان کے لئے کفارت کا بندوبست کرے ایک چھوٹی سی بستی ہے مدینہ کی سارے لوگ اس طریقے سے معاخات کی اس رشتے میں بند نہیں سکے تو آپ نے مسجد میں ان لوگوں کو ایک کیمپ لگا کے بٹھا دیا جیسے جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے تو چلے جاتے تھے یعنی کسی کا کاروبار ہو گیا کسی نے کسی کے ذات معاملہ کر لیا کسی نے کسی کو بھائی بنا لیا اس کے کاروبار میں شریک ہو گیا تو اب گویا جو کام نہیں کیا جا سکا وہ تدریج سے ہوتا رہتا تھا حکمران کی حیثیت سے بھی مسلمانوں کی جماعت کے قائد کی حیثیت سے بھی اور آپ ان ساری حیثیتوں میں اللہ کے رسول بھی تھے تو آپ نے ان لوگوں کی ضروریات پوری کی وہی زمانہ انتہائی اسرت کا زمانہ تھا یہ مہاجرین کا کیمپ ہے قرآن مجید تو ان کا تعرف کراتا ہے لِلْفُقَرَائِ اللَّذِينَ اُحْجِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ یعنی یہ درحقیقت وہ لوگ ہیں جو محتاج ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی مدد کرو اور یہ تو آپ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کوئی گداغری کرنے کے لیے آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ لوگوں کے پاس جا کے جس طرح گداغر کرتے ہیں کچھ مانگ تو نہیں سکتے تو ان کی مدد کرو تو یہ اصل میں یہ لوگ ہیں اب ظاہرہ وہ وہاں ہیں تو مسجد میں رہیں گے وہاں ہیں تو حضور سے بھی کچھ سیکھیں گے وہاں ہیں تو کچھ روایتیں بھی یاد کریں گے وہاں ہیں تو حضور کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھائیں گے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے ایک عظیم معلم یعنی اگر آپ کو میسر ہو مجھو میسر ہو ہم نہیں فائدہ اٹھائیں گے لیکن کیا وہاں ان کو مراقبک رایا گیا تھا وہاں ان کے لیے ایک نصاب بنا گیا ان کی تعلیم کا بندبس کیا گیا تھا وہی دین تھا جو سب سے آبا کو بتایا جا رہا تھا وہی انہیں بتایا جا رہا تھا اسی کے حوال تھے اسی کے مقامات تھے یہ بات اس طرح ہے یہ نہیں درہ کیتے تھے یہ جو لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضور کے گھر میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا یہ وہی دن ہے یہ چند سال ہیں چار پانچ سال جن میں ان مہاجروں کی ذمہ داری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی ضرورتیں پہلے پوری ہوں گی اس کے بعد میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا یہ بات ہی لوگوں نے نہیں سمجھی اور اس کو اسعاد سفہ بنا دیا محلوم نے کیا چیز بنا دیا آج ہم سے بھی ایک اور نقطہ بیان کیجئے گا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ معاملہ نہیں کیا اس طریقے سے لوگوں کو بیعت کروا کے اپنی عقیدت کا پورا کا پورا جامع پہنا کر اور پھر اس میں چلا کر سلوک کی منازل تیہ کرنے والا تو وہ ان کو نہیں کیا جو صحابت ہے مشاہدہ کر رہے تھے برحالی رسول اللہ کا یہ آج کے دور کے عام لوگ یہ اپنی معاش کے جدوجہد میں سرگردہ نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ تو ان کی مثال لاکر کیوں کمپیر کر رہے ہیں ان کے لیے وہی طریقہ ٹھیک تھا لیکن ان کو اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو یہ تو دین پر آئیں گے نہیں ان کو مشاہدہ کروایا گیا بیٹھ گئے تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز مشاہدہ کرتے رہتے تھے وہ اپنے کاروبار کرتے تھے باہر جاتے تھے کیتی کرتے تھے کافلے لے کے جاتے تھے سیدنا عمر کو تو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ جو حضور کا علم لوگوں کو ملتا رہتا ہے میں محروم ہو جاتا ہوں تو انہوں نے بعض لوگوں سے ترخواست کی کہ ذرا تم جو بات سنو مجھے بھی بتا جیے کرنا اس میں وہی کام ہو رہا تھا جو معلم اور متعلم کے تعلق میں ہوتا ہے یہی تعلق پیدا کیا ہے خدا کے پیغمبروں نے اسی تعلق کی وراست ہے جو علماء کو منتقل ہوتی ہے ان کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طریقے سے منازل طے کروائیں جس طرح کے نفسیاتی معالج طے کراتے ہیں یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں اگر یہ اس کو دین کا پیرہن پہنانے کی بجائے ایک نفسیاتی معالج کی حصیت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے کرتے رہتے ہیں لوگ لیکن جیسے ہی آپ اس کو دینی تعبیرات دیں گے دینی اسطلاحات دیں گے تو اس میں تو پھر یہی خواب آئیں گے جو آپ نے بیان کی ہے اس میں لوگ آکے اپنی عقیدت کے اسی طرح سے اظہار کریں گے ان کے اوپر یہی کیفیت تاری ہوگی جب آپ نے ان کے پورے وجود کو پہلے اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے تو ان کو تو نہ اس وقت رسول نظر آئے گا خدا نظر آئے گا لیکن یہ طریقہ خدا کے پیغمبروں نے نہ کبھی اختیار کیا اس کا کوئی ادنا تاثر بھی اگر آپ کو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی یا مدنی زندگی میں مل جائے تو یہ دنیا کے لیے ایک انکشاف ہوگا کبھی بتائیے گا بلکل ایک مولم اور متعلق کے تعلق پر حضور نے لوگوں کو دین بتایا ہے سوال کا جواب دیا ہے سمجھایا ہے لوگوں نے اپنے اندر اور یہ جو آپ غیر معمولی چیز صحابہ کے ہیں دیکھتے ہیں میں پوچھتا ہوں نو علیہ السلام اپنے لوگوں میں کیوں پیدا نہیں کر سکے لوت علیہ السلام کیوں پیدا نہیں کر سکے حضرت موسیٰ اتنی جد و جہد کے باوجود کیوں اس صورتحال سے دوچار ہوئے کہ اپنے ہی لوگوں نے صرف چالیس دن کے لیے گئے اور اس کے بعد وہ سب کچھ کر ڈالا کیوں نہیں ہوا یہ اصل بات یہ ہے کہ بارش ایک ہی ہے جو ہر دفعہ برسی ہے یہ زمین ہے جو مختلف ہے اصل میں بنی اسماعیل کے اندر سے وہ لوگ نکلے ہیں کہ جن کے اندر یہ طاقت موجود تھی کہ ان میں کوئی ابو بکر بن گیا کوئی عمر بن گیا اور جن کو نہیں بننا تھا وہ نہیں بنے خدا کا بالکل سادہ قانون ہے جس پر اللہ کے پیغمبر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ انسانوں کو نشے میں لا کر کوئی بات نہیں کرتے وہ بالکل حالت صحب میں ان سے خطاب کرتے انہیں بیدار کرتے ہوشیار کرتے اور اسی حیثیت سے دین سمجھاتے ہیں اور ان کے تبدیل ہونے کا عمل بھی تدریجی ہوتا ہے اور ہر شخص کی اپنی صلاحیت طاقت اور اس کی جد و جہد صحیح کے مطابق ہوتا ہے اس میں کوئی باہر سے چیز آتی نہیں ہے جو لوگوں کو پکڑے اور پکڑ کر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تکلیریں کچھ نہیں ہوتا یہاں یہ پہلو بھی بتائیے کہ آپ نے کہا بنیاد اگر غلط ہو جائے تو پھر نتیجہ بھی غلط ہو جائے گا اور اس کے ایسے ایسے اس کو آپ کہتے ہیں نتاج سے ہم نہ آئیں گے جن کے مقاصد سے متصادم ہوں گے کہہ جاتا ہے کہ ہماری جو بھی بنیاد ہے نتیجہ دیکھو پورا ہندوستان آج مسلمان ہے یہی یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین تھے اولیاء اللہ تھے صوفیاء تھے انہی کے ساتھ چل کے سلوک کی منازل تہہ کر کے ان کا مرید بن کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے اسلام کی خدمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی تو نتیجہ تو ہمارے حکم پورا قرآن پڑ جائیے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اس سے دلچسپی ہے کہ انہوں نے دین کو سمجھا کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل کتنا بنایا ہے انہوں نے اپنا تسکیہ کس منعات پہ کیا ہے اس طرح کی چیزیں جب زیر بیعث آئی ہیں تو حضور کو توجہ دلا دی گئی ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ بلاغ مبین پر کڑے ہو آپ نے جو بات پہنچانی ہے وہ پہنچائیں یہ لوگوں کا کام ہے اور اس میں کتنے منتخب ہوتے ہیں کتنے منتخب نہیں ہوتے ہیں اس لیے دین کے کسی عالم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مخاطبین میں سے کتنے تعداد میں لوگ ہیں نہیں اس نے دین کو کتنا بے کم و کاس دیان کیا ہے اس نے دین کی شروع وضاحت میں کسی جگہ کوئی مداہنت تو نہیں بڑھتی بات صحیح طریقے سے کہی ہے صحیح اصول پر کہی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے تو ان چیزوں کو اس بنیاد پر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نتائج کے لحاظ سے دیکھنا یہ ہمارے دین میں سکھایا ہی نہیں گیا ورنہ کہنا پڑے گا کہ یہ سارے لوگ انتہائی کامیاب تھے نو اور لوت اور یہ سب جن کی داستان قرآن سناتا ہے انتہائی کام دنیا سے رخصت ہوئے علیہ عزو بللہ غم صاحب ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے ان چار نشستوں میں بڑی تفصیل سے ہم نے غم صاحب سے یہ جانا کہ یہ اشرفی رسول اللہ مرید کا خواب دیکھنا اور چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوانا اس سارے معاملے کو اپروچ کرنے کا صحیح زاویہ نظر درست منحج فکر کیا ہے اور تنقید کے اصول کیا ہے اور جب تنقید کی جائے گی تو کیسے کی جائے گی اور غم صاحب کی اپنی تنقید تصور شیخ پر کیا ہے یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ برحراس نشستیں ہیں ہم تفصیل سے انشاءاللہ 23 سترازات کی سیریز میں تصوف کے پورے مقدمے کو زیرے بحث لائیں گے وہاں تفصیل سے ایک ایک پہلو زیرے بحث آئے گا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب تک آپ کے بہت شکریہ تک آپ کے بہت شکریہ